موسیقی نمستے میں ہوں سریش کماری کلوے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان نیوز اینڈ ٹپس پاکستان میں ریکار توڑتی مہنگائی اور بڑھتی بے روزگاری سے سریپ آناز دالے سبجیاں دوائیاں اور روپیاں ہی گائب نہیں ہو رہا ہے بلکہ سندھ اور پنجاب جیسے صوبوں سے ککر بھی گائب ہو گئے ہیں پاکستان کے اینیمل ویل پھر گروپ نے ایک ایسی ریپورٹ جاری کی ہے جس سے پورے دیش میں اڈکمپ مچ گیا ہے اے ڈبلو جی کے مطابق پچھلے دو ماہ کے دوران پاکستان کے دو پرانتوں سے بائیس جار سے زیادہ آوارہ کتے گائب ہیں کراچی جیسے گندے سیر میں مکھیوں کی طرح جم گھٹ میں رہنے والے کتے اب کھولے میں کئی نظر نہیں آ رہے ہیں اکیلے کراچی سیر سے چھہا جار سے زیادہ آوارہ کتے لاپتا ہو چکے ہیں خاص بات یہ ہے کہ ان کتوں کو سیلٹر ہوں بھی نہیں بھیجا گیا ہے ایسے میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ پنجاب اور سندھ سے گائے ہوئے کتوں کے پیچھے کون پڑا ہے اور یہ کتے کہاں چلے گئے ہیں مجھے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ٹی وی چینل بھی ان کتوں کو لے کر ایسی ریپورٹ پیس کر رہے ہیں مانو انہیں کسی مسلمانہ تکوادی کی تلاس ہے یعنی دو کتے وہاں دیکھے گئے ہیں ایک کتہ پتل چاٹتا دیکھا گیا ہے اور تین کتے اگیا دیسہ میں بھاگے جا رہے تھے ساپ ہے کہ اے ڈبلو جی کی ریپورٹ کے بعد پاکستان سرکار کے بھی کان کھڑے ہو گئے ہیں اور آوارا کتوں کے لاپتہ ہونے سے پرساسن کے بھی کئی نہ کئی ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں پر اس پورے معاملے کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا جروری ہے کہ پاکستان سے آوارا کتے گائب ہونے کا پہلا معاملہ کراچی کے لیت باغ سے دو مہین پورک سامنے آیا تھا یہاں ایک ہی رات کے بھتر سولہ آوارا کتے گائب ہو گئے تھے اس تھانے لوگوں نے شروعات میں اس پر دھیان نہیں دیا لیکن تین دن بعد ہی دو درجن کے قریب آوارا کتے پھر سے لاپتہ ہو گئے اس کے بعد معاملے نے طول پکڑا اور یہ مدپ سکلیار بھاگ تک پہنچ گیا اے ڈبلو جی نے چالیس دنوں تک اس معاملے کی جانچ پرطال کی تو پتا چلا کی آوارا کتوں کے گائب ہونے کی تعداد ہجاروں میں ہیں اور وہ ہر روز بڑی سنکھیا میں اٹھائے جا رہے ہیں اس کے لئے سندھ اور پنجاب سے آوارا کتے پکڑنے والے نگر نگم سے بھی ریپورٹ بھانگی گئی تھی جس میں پتا چلا کی ان کے دوارا مہج دو سو اٹھائیس آوارا کتوں کو پکڑا گیا ہے جس میں پنجاب میں چھتر اور سندھ سے ایک سو باون کتے کبجے میں لیے گئے ہیں دراصل آج پاکستان کے جس طرح کے حالات ہیں وہاں ایسی گھٹنائیں ہونا وشمکاری نہیں ہے بلکہ دیش میں کمر توڑتی مہنگائی اور بے روزگاری مدرسہ پیدایس سے ایسے ایسے کام کرا رہی ہے جس میں سرم حیاء کا بھاوی گون ہو گیا ہے پاکستانی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق دیش میں اکتیس فیضی یوہ بے روزگار ہیں اکیوان فیضی مہیلاؤں کے سامنے گھر چلانے کا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے اور ایک بڑا یوہ تبکہ گیر کانونی کاریوں کی ترپا کرشی تھو رہا ہے پیچھلے مہینے بکرہ اید کے وقت سب سے زیادہ آوارا کتے گایا بھوئے تھے ایسی آسنگ کا ہے کہ انہیں بڑی سنکھے میں مار کر باجار میں ان کا گوست بیچا گیا ہے کہا جارہ کی گوست کا کاروبار کرنے والے ویپاری ایک کتے کو دو سے تین ہزار پاکستانی روپے میں خرید رہے ہیں جس کے بعد اس کا گوست بیپ اور انہ جانوروں کے ماس کے ساتھ مکس کر کے بیچا جا رہا ہے یہی نئی پاکستان میں کام کر رہے چینی سرمکوں میں کتے کے مانچ کی بھاری ڈیمانڈ ہے گوست کاروباریوں نے ان سے سمدی ستھاپیت کر لیے ہیں اور چوری چھپے انہیں بھی کتوں کا گوست سپلائی کیا جا رہا ہے پاکستان میں آوارا پسو کے کلیان کے لیے کام کرنے والی اے ڈبلو جی نے آسنگ کا جتائی ہے کہ لوگوں کے پاس روزگارنے ہونے کے چلتے انہوں نے اس پیسے کو اپنا لیا ہے کراچی جیسا سہر آوارا کتوں کے آتنگ کے لیے بدنام ہے ایسے میں لوگ ان کے گائب ہونے پر سوال تو کرتے ہیں پر کوئی بھی اسے گم بھردہ سے نہیں لے رہا ہے ریپورٹ کی مانے تو اکیلے سندھ پرانت میں ہی آٹھ سو سے زیادہ لوگ اس دھندے سے سیدھے طور پر جھوڑ چکے ہیں اور ان کا نیٹورک پنجاب پرانت تک پھیل گیا ہے اکیلے کراچی میں ڈھائیسوں کے قریب لوگ کتوں کو گائب کرنے میں سامل ہے پرساسن اور نگر نگم اس لیے خاموس ہے کیونکہ اس سے ان کا سردرد کم ہو رہا ہے لیکن اصلی خامیاجہ تو انہیں چکانا پڑ رہا ہے جنہیں انجا جانوروں کے ماس میں کتوں کا گوست ملاوٹ کر کے بیچا جا رہا ہے ان آوارا کتوں کے بھیتر کئی طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہے جس سے لوگوں کے بیمار ہونے کی زیادہ سمبھاونا ہے حالانکہ پاکستان میں کتوں کا مانس پرچلن میں نہیں ہے اور اسے موقع طور پر پرتی بندیت سرینی میں رکھا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اسے ملاوٹ میں استعمال کیا جانا کئی نہ کئی ایک گمبھیر اپرادگی سرینی میں آتا ہے لیکن سرکار سائد اس لیے سانت ہے کہ اس دھندے سے کم سے کم کچھ لوگوں کی گزرتوں ہو رہی ہے بتایا جاتا ہے کہ اس دھندے سے جڑے لوگوں کے اچھی خاصی کمائی ہو رہی ہے تین سے چھے ویکتی کے سموں میں لوگ آٹھ سے دس کتے روج پکڑ لیتے ہیں اس کے لیے وہ نسیلے خاد پدارت اور جال کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ان کو تکنی جیوان سے گوست کاروباریوں کو بھیج دیا جاتا ہے کراچی سیر سے شروع آئی ایویپار اب پاکستان کے دور دراج کے گاؤں تک پیر پسار چکا ہے اس کے ساتھ اس کام میں لگے لوگوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی ہے اسی کے ساتھ انومتی دوستو جے جوان جے کسان جے ہند بند ماترم